موسیقی ہیلو فرینڈز میں سمن آپ کا میرے چینل پنجابی فیشن ٹرین میں بہت بہت سواگت ہے فرینڈز آج ہم سیکھیں گے یہ بورڈر کا بہت سندر ڈیزائن اسے آپ لیڈیز کا آڈیگن میں بچوں کی فراغ میں بچوں کی سویٹر میں ڈال سکتے ہیں یہ سبی میں بہت ہی اچھا لگتا ہے فرینڈ تو یہ جو ڈیزائن ہے اس کے فندے نائنٹین کے ملٹیپل سے ہوں گے یہاں پر میں نے اس کے ففٹی نائن فندے لیے ہیں آپ ہیسی صاحب سے اس کے فندے لے سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ترنت پہن جائے تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں پہلے آپ نیچے یہ اس طرح کا بارڈر بنا لیجئے یہ پہلے میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا ہے یہ فور رو کا بارڈر ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو اب یہ فور رو کا بارڈر نیچے بنا کر اس کو اوپر اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر میں نے اس کے فورٹی ون فندے لیے ہیں اور ہم یہ والے دو ڈیزائن اس کے بنانا سکھائیں گے یہ دیکھئے فرینڈز کیسے کرنا ہے یہ پہلے آپ نے دو فندے اس کے سیدھے بھون لیجئے دھاگہ اپنی طرف کریں گے اور اس والے فندے کو دھاگہ آگے رکھتے ہوئے سیدھے بھون لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز یہاں پر ہمارا ایک فندہ بڑھ گیا ہے اور یہاں پر ہماری یہ والی جالی ڈل جائے گی اب کیا کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم آگے ایٹھ فندے اور سیدھے بھونیں گے ایک فندہ ہو گیا اب دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹ آٹ فندے ہم نے اس کے سیدھے بھون لینے ہیں اب کیا کرنا ہے یہ دو فندے ہم اس کے سکپ کر دیں گے اس کو بھوننا نہیں ہے اور دھاگہ پیچھے ہی رکھنا ہے اور پھر آٹ فندے اور ہم اس کے سیدھے بھون لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ یہ دیکھئے آٹ فندے پھر سے ہم نے اس کے سیدھے بھون لیے پھر دھاگہ اپنی طرف کریں گے اور یہاں پر یہ دھاگہ آگے رکھتے ہوئے اس والے فندے کو سیدھا بھون لیں گے یہ یہاں پر ہمارا ایک فندہ بڑھ گیا ہے دھاگہ پھر سے آگے کریں گے اور پھر سے ایک فندہ اور ہم اس کا سیدھا بھون لیں گے یہ ہمارے دو فندے یہاں پر بڑھ گئے ہیں اور یہ والی جالی یہاں پر اس کی بن جائے گی اس کے بعد پھر اسی فندے کے ساتھ آگے آٹھ فندے اور ہم اس کے بھونیں گے سیدھے ہی دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ آٹھ فندے پھر سے ہم نے اس کے بھون لیے پھر یہ دو فندے ہم اس کے ایسے سکپ کر دیں گے ان کو بھوننا نہیں ہے دھاگہ پیچھے ہی رہنے دینا ہے اور آٹھ فندے پھر سے ہم اس کے سیدھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ آٹھ فندے ہم نے اس کے سیدھے بن لیے دھاگہ اپنی طرف کریں گے اور یہاں پر ایک فندہ بڑھاتے ہوئے اگلے فندے کو سیدھا بن لیں گے یعنی یہاں پر ہماری ایک جالی ڈل جائے گی اور پھر لاسٹ والے کو ہم سیدھا بن لیں گے یہ دیکھے پھرینڈ یہ ہماری فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سیکنڈ رو سٹارٹ کریں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اُلٹے فندے ہیں ان سبھی کو آپ نے اُلٹا ہی بننا ہے یہ جو جالی ڈالی تھی وہ اس فندے کو بھی ہم سیدھا ہی بنیں گے یہ دیکھے پھرین اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو فندے ہم نے اس کے سکپ کیے تھے ان کو کیا کرنا ہے یہ فندہ جو ہم نے ابھی اس کا ایٹ فندوں میں سی یہ پہلا فندہ جو ہم نے یہاں پر بھنا تھا اس کو واپس اسی سلائی پر بن کر ہم لے کر جائیں گے اور جو سکپ کیا تھا اس فندے کے اُٹھائیں گے اور اس فندے کی اُپر سے ایسے گرا دیں گے اور اس کو پھر سے ایسے سلائی پر لے لیں گے پھر کیا کرنا ہے جو ہم نے پہلے نہیں بھنا تھا سکپ کیا تھا اس فندے کو ایسے سلائی پر لیں گے اور اگلا فندہ ہم اس کا اُلٹا بُن لیں گے پھر یہ جو فندہ ہے جو ہم نے نہیں بُنا تھا اور اس سلائی پر لے کر آئے تھے اس کو پھر سے ایسے اُٹھانا ہے اور اس فندے کے اُپر سے ایسے گرا دینا ہے یہ دیکھئے فرن یہاں پر ہمارے یہ دو فندے گھٹ گئے ہیں یہاں پر ہمارے یہ جالی بنا کر ہم نے دو فندے پڑھائے تھے اب پھر سے اگلے سارے فندے یہ اُلٹے بُن لینے ہیں یہ جو ہم نے جالی ڈالی تھی اس والے فندوں کو بھی اُلٹا ہی بُننا ہے ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھے, سات اور یہ آٹھ فندے ہم اس کے اُلٹے بُن لیں گے اب پھر سے وہی دو فندے آ گئے ہیں جو ہم نے سکپ کیے تھے پھر سے اس والے فندے کو اس سلائی پر لے کر جانا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس سلائی پر لے کر جانا ہے اور اس والے فندے کو اس کے اوپر سے ایسے ہم اسے اُٹھائیں گے اور اس کے اوپر سے گرا دیں گے اور اس سلائی پر پھر سے لے کر جانا ہے آپ نے یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ والا فندہ یہاں پر ادھر سیدھا ہی آئے اس میں بل نہ پڑی نہیں تو اس کو ٹرن کر لیجئے دیکھئے جیسے اگر ہم اس کو ایسے گرائیں گے تو بل پڑے گا اب اس کو ایسے اس کو ایسے اٹھا کر اس سلائی پر لے کر آئیں گے اور اگلا فندہ ہم اس کا اُلٹا بھنیں گے پھر اس والے فندے کو اٹھا کر اس کے اوپر سے ہم ایسے گرا دیں گے یہ دیکھئے فرین اب پھر آگے کہ سارے فندے ہم اس کے اُلٹے بھن لیں گے جالی والے فندے بھی ہم نے اُلٹے ہی بھننے ہیں یہ دیکھئے فرین یہ ہماری سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی تھرڈ رو سٹارٹ کریں گے یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے اب اس والے فندے کو ایسے ہی اتار لیں گے اگلے یہ فندہ اور یہ جو ہم نے جالی ڈال کر فندہ بڑھایا تھا اس کو بھی ہم ساتھ میں سیدھا ہی بھننے گے اب یہاں پر دھاگا آگے کریں گے یہاں پر پہلے دو فندے تھے اب یہاں پر یہ تین فندے ہو گئے دھاگا آگے کریں گے اور پھر سے یہاں پر ایک فندہ بڑھاتے ہوئے جالی ڈالتے ہوئے اس کو سیدھا بھننے گے پھر آگے کے فندے ہم یہ ہمارے سات فندے ہیں ان کو ہم سیدھا بھن لیں گے یہ دیکھئے یہ سیون فندے یہاں پر یہ جالی والا فندہ ہو گیا اور یہ باقی کے ہمارے یہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات فندے سیدھے ہیں ان کو ایسے بھن لیں گے سیدھا ہی اور پھر سے یہ جو سکپ کیے تھے فندے ان کو پھر سے ایسے سکپ کر لینا ہے ان کو بھننا نہیں ہے اور پھر سے اگلے سات فندے ہم سیدھے بھن لیں گے دھاگہ پیچھے ہی رہنے دیں گے دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات سات فندے پھر سے ہم اس کے بھن لیں گے دھاگہ آگے لے کر آئیں گے یہ ہماری یہاں پر ہم نے جالی ڈالی تھی وہاں پر ہم ایک اور جالی بنا دیں گے دھاگہ آگے رکھتے ان کو سیدھا بھن لیں گے یہ والا فندہ بھی سیدھا بھنا جائے گا یہ دو فندے اور ہم نے سیدھے بھن لیے دھاگہ پھر سے آگے کریں گے اور پھر یہاں پر ایک فندہ اور بڑھا دیں گے یعنی کہ ایک جالی یہاں پر اور بن جائے گی اسی کے ساتھ اگلے سات فندے اور ہم بھن لیں گے دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ دو فندے ہم سکپ کریں گے پھر آگے سات فندے پھر سے ہم سیدھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات اور پھر سے دھاگہ اپنی طرف کریں گے اور یہاں پر ہم جالی ڈالیں گے جالی والا فندہ ہمارا سیدھا بن جائے گا اور یہاں پر دو فندے تھے وہ یہاں پر اب تین فندے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری تھرڈ رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی فورت رو سٹارٹ کریں گے یہ اس کی روانگ سائیڈ ہے یہ پہلا فندہ ایسے اتار لیں گے اور باقی کے ساری فندے ہم اس کے اُلٹے ہی بھن لیں گے یہ دیکھئے فند یہ ہمارے وہی دو سکپ کیے ہوئے فندے آ گئے ہیں اب اس والے فندے کو سلائی پر لے کر جانا ہے اور اس فندے کو اس فندے کے اوپر سے ایسے گرا دیں گے اور اس کو پھر سے ایسے سلائی پر لے لیں گے اب اس والے فندے کو یہاں سلائی پر لے کر آئیں گے جو ہم نے سکپ کیا تھا آگلا فندہ ہم اس کا اُلٹا بھنیں گے اس والے فندے کو اٹھائیں گے اور ایسے اُپر سے گرا دیں گے پھر اگلے یہ چھے فندے رہ گئے ہیں یہ دو گھٹ گئے ہیں آگے کے یہ چھے فندے پھر سے ہم اُلٹے بھن لیں گے یہ جالی والے فندے ہیں یہ بھی ہم سارے اُلٹے ہی بھنیں گے یہ دیکھیں پھر سے آگے کے چھے فندے سیون فندے سوری اُلٹے بھن لیں گے سکس اور یہ سیون یہ پھر سے وہی سکپ کیے ہوئے فندے اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس والے فندے کے اوپر سے ایسے گرا دیں گے اس کو یہاں پر پھر سے لے کر جانا ہے اسے لینا ہے سلائی پر سکپ کیے ہو فندے کو آگے کے فندے کو ہم اُلٹا بھول لیں گے اور یہ جو فندہ سکپ کیا ہوا ہے اس کو ایسے اٹھائیں گے اور اس والے فندے سے گرا دیں گے یہ ہمارا یہاں پر دو فندے گھٹ گئے ہیں آگے پھر سکس فندے ہیں ان کو اُلٹا بھول لیں گے تین چار پانچ اور یہ چھے جاری والے فندے بھی اُلٹے ہی بھول لیں گے یہ دیکھئے فرم یہ ہماری فورت رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی فیفت رو سٹارٹ کریں گے اس میں بھی ویسا ہی کرنا ہے اس فندے کو ایسے اُتار لیں گے اور یہاں پر پہلے تین فندے تھے ہمارے پاس اب چار ہو گئیں یہ جاری والے فندہ بھی ہم سیدھا بھول لیں گے دھاگہ اپنی طرف کریں گے آگے کے چھے فندے سیدھے بھولیں گے دو تین چار پانچ اور یہ چھے اس دو فندوں کو ہم سکپ کر لیں گے اگلے فر سے سکس فندے ہم ایسے ہی بھولیں گے 2, 3, 4, 5 اور یہ 6 پھر یہاں پر ہم جالی ڈالیں گے دھاگہ آگے کریں گے اور اس فندے کو سیدھا بھنیں گے پھر یہ سارے فندے ہم سیدھے بھن لیں گے یہاں پر پھر سے ہم دھاگہ آگے کریں گے اور یہاں پر جالی ڈالیں گے اور پھر سے اس کے ساتھ 6 فندے ہم بھن لیں گے 3, 4, 5 اور یہ 6 دو فندے ہم اس کے سکپ کر لیں گے پھر سے 6 فندے سیدھے 2, 3, 4, 5, 6 دھاگہ آگے اپنی طرف یہ چالی بھلا فندہ یہ 4 فندے ہو گئے یہاں پر پھر سے یہ دیکھیں فند یہ ہماری 5th row complete ہو گئی ہے اب ہم اس کی 6th row start کریں گے ان سبی کو الٹا ہی بھننا ہے آپ نے یہ دیکھیں پھر سے وہی سکپ کیے ہوئے فندے اس کو یہاں پر لے کر آنا ہے اور اس فندے کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر سے ایسے گرا دینا ہے اس کو واپس لے کر جائیں گے اس کو اس سلائے پر لے کر آئیں گے اور اس والے فندے کو الٹا گن دیں گے اور اس فندے کے اٹھا کر اور اوپر سے گرا دیں گے اور پھر ہمارے پاس یہ 5 فندے ہیں ان کو الٹا بھن لیں گے یہ جالی والے فندے بھی الٹے ہی بنیں گے ہر بار آپ نے یہ ایسے ہی سارے فندے بھننے ہیں یہ ساری رو ایسے ہی اس کی بنائی جائے گی یہ دیکھئے اس کو واپس لے کر آئیں یہ سکپ کیے ہوئے فندے اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر سے گرا دیں گے اس کو پھر سے سلائے پر لیں گے یہ دیکھئے اس کو بن لیں گے اس فندے کو اٹھائیں گے اور اوپر سے گرا دیں گے یہ 5 فندے ہمارے الٹے بننے ہیں آگے والے بھی الٹے ہی بن لیں گے یہ دیکھئے فند یہ اس کی 6 رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اوپر ایسے ہی میں اس کی 8 رو اور بنوں گی جیسے ہم نے اس کی سیدھی رو بنی تھی ویسے سیدھی رو بنی ہے جیسے یہ الٹی رو بنی تھی ویسے ہی اس کی الٹی رو بن کر اوپر اس کی 8 رو اور بنالی یہ دیکھئے فند میں نے اس کی 14 رو بنالی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ اس کی 7 جالی یہاں پر بن گئی ہے یہ دیکھئے 1,2,3,4,5,6 اور 7 یہاں پر یہ 7 جالی ہماری بن گئی ہے اور ہم نے یہ 14 رو اس کی بنالی ہے اب ہم اس کی 15 رو کیسے بنائیں گے یہ دیکھئے اس کو سبھی فندوں کو جہاں تک جالی ہے وہاں تک ان کو سیدھا بل لیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم نے سیدھا بل لیا ہے پھر سے دھاگا آگے کریں گے اور یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ہی فندہ رہ گیا ہے یہ ہمارے دو سکپ کیے ہوئے فندے ہیں اس کو ہم ایسے جالی ڈالتے ہوئے سیدھا بل لیں گے اور ان فندوں کو بھی ہم پھر سے سکپ کر لیں گے اور اس والے ایک فندے کو ہم سیدھا بل لیں گے پھر سے دھاگا آگے کرنا ہے اور ہم نے ویسے ہی جالی بناتے ہوئے سبھی فندوں کو سیدھا بل لینا دھاگا اپنی طرف کریں گے پھر سے ایک فندے کو جالی بناتے ہوئے بنیں گے یہ دو فندے سکپ کر لیں گے اور اس ایک فندے کو ہم سیدھا مل لیں گے دھاگا اپنی طرف کریں گے اور یہاں پر جالی بنا دیں گے سارے فندے ہم اس سیدھے بل لیں گے یہ دیکھئے فین یہ ہماری 15 رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی 16 رو کیسے بن نی ہے یہ دیکھئے ان سبھی فندوں کو ہم الٹا بل لیں گے یہ جالی والا بھی الٹا بن لیں گے اس فندے کو بھی الٹا بن لیں گے یہ ہمارے skip کیے ہوئے فندے ہیں اس پر لے کر آنا ہے اور اس والے فندے کو اس کے اوپر سے ایسے گرا دیں گے اور اس کو ہم الٹا بن لیں گے اور اس والے فندے کو بھی اوپر سے گرا دیں گے باقی سارے فندے ہم اس کے الٹے بن لیں گے یہ دیکھئے فرین یہ ہم نے اس کی 16 رو کمپلیٹ کر لی ہے اور ہمارا design بھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ہمارے دو فندے رہ گئے ہیں جو ہم نے یہ skip کیے تھے اور یہ ہمارا سارا design کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ design 16 رو کا ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی سندر لگتا ہے یہ دیکھئے آپ بھی اسے بنائیے اور اپنے experience ہمارے ساتھ شیئر کیجئے آپ کو ہمارا design کیسا لگا ہو نیچے comment box پر لکھ بتائیے